اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پیشانیوں سے بچا آمین صبح آمین تو چلیں آج کے بلوگوں کرتے ہیں سٹارٹ آج کا بلوگ میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں گروسریز وغیرہ ہم لوگ لے کر آگئے تھے مارکٹس سے ماما بابا کے ساتھ گئی نہیں تھی اور وہ یہ سارا سامان لے کر آگئی تھی ماما ہمیشہ مجھ پہ یہی الزام لگاتی ہے کہ جو بھی سامان وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تم لے کر آتی نہیں ہاں لے کر آتی نہیں وہ چھوڑے تم نے سارا سامان جو ہے وہ ختم کیا ہے سچ میں ایک چیز بھی میں ڈھونٹی ہوں ایک چیز بھی دیکھتی ہوں اچھا آئیشہ کہتی ماما ختم بس یہی کچھ لگا رہتا ہے سچ میں جب سے میں آئی ہوں سامان گروسری کر کر کے میں اتنی تھک گئی ہوئے میرے خیال میں یہ چھوڑی دفعہ ہے کہ یہ گروسری لے کر آ رہے ہیں ہم ہاں کیونکہ مجھے گروسری اس کا نہیں پتا اور اگر ابھی ابھی اگر مسالہ کوئی ختم ہو جائے تو پھر بھی ماما مجھے ہی بولیں گی کہ یہ تمہاری وجہ سے تم کیوں نہیں لے کر آئی چھوڑیں ساری فضول باتوں کو اور یہاں پہ دیکھیں میٹ ماما آپ کو دکھا رہی ہے میٹ کی بھی شاپنگ ہوگی ساتھ ساتھ سارا کچھ لے کر آئی ہوں یہاں تک کہ ٹیشو اور کیا لے کر آئی ہوں بٹر پیپر اور فائل سینڈوچ پیپرز بھی کیونکہ ان دونوں کے لئے ارحم اور ایان جب یہ لوگ سکول جاتے ہیں تو پھر سوان وغیرہ ہم لوگ سینڈوچ پیپر میں ریپ کر کے تو پھر لنچ باکس میں رکھتا ہوں آج کیونکہ بارے ربی لول ہے اور ہر طرف تیاریاں شروع ہیں زور و شور سے کیونکہ آج ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کرنا ہے ورکرز میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کریں گے کیونکہ بہت زیادہ سواب کا کام ہے یہ تو بہت کام کریں گے جی بلکل اوپر سے فرائیڈے کا دن بھی تھا آئیشہ بیسی بھی فرائیڈے کے دن تھوڑا سا سوست ہوتی ہے نا کیوں تم کہتی ہو نا کہ مطلب فیلنگ آتی ہے کہ چھٹی ہوتی ہے اس دن نا ہاں سکول کی فیلنگ اچھا یہ فریمز دیکھیں یہ ماما میرے روم کے لئے لائی ہیں اور ابھی تک میں نے لگائی نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں کہاں پہ میں لگاؤں انہیں اور ابھی ہم لوگ ٹینشن فری ہو کے ٹرپز کھا رہے ہیں جی بلکل کام ہے ہی نہیں گھر میں کرنے کو ہاں ان کو کیا ہے ان کو تو نہیں ہے کام کرنا ہم مجھے اور تمہیں سارا ٹینشن ہے اور اوپر سے اتنے ٹائم کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ کام کرنے ہیں جی بلکل پہلے تو اتنے زیادہ مطلب سوس بھی ہو گئی کیونکہ ہم یہ سب کچھ بہت دنوں کے بعد بنا رہے ہیں تقریبا ایک مہینے کے بعد کیونکہ ماں پاکستان چلے گی اور وہاں سے واپس آکے بلکل لیزی ہو گئی ہے ایک نمبر کے سوس بندی بن گئی ہوں دعا کریں میرے لیے کہ پھر سے ایکٹر ہو جائے پہلے جیسی تیز ہو جاؤں ہم نے گلاب جاون کی تیاری شروع کر لیا یہ ہم لوگ شاہن کا جو پاکٹ والا ہوتا ہے تو وہی اس کریں گے اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون دیسی ہی ایڈ کیا اور پھر اس کے بعد تین سے چار ٹیبل سپون پانی ہے اور ابھی ماما گلاب جاون جو ہے وہ بنا رہی ہیں انہوں نے بولا کہ چھوٹے سائز کے بنانے ہیں ہاں چھوٹے سائز کی بنانے اور متنجن میں ہم نے ڈالنے نے اس لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے بنائے اور یہاں پہ آئیشہ بھی کر رہی تھی اچھے میں یہاں پہ اس کو دکھا رہی تھی کہ میرا پلانٹ تم نے خراب نہیں کرنا ماشاء اللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے ہاں بعد میں میں نے دکھایا ہے ماما مجھے آج مسلسل بڑی جائے تھی کہ دکھاؤ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک اتنا پیار ہے یہ اتنا پیار بھی ہے مجھے میں نے کہا اتنا چھوٹا سا میں نے بغیچے بنایا اور ماشاء اللہ ضرور کہنا ہے تم نے یہ بار بار کہا ہے اللہ ماما اتنا جلدی بڑا ہو گیا میں نے کہا تمہاری موں میں خاک مجھے فورس کہ ماشاء اللہ بولو ماشاء اللہ بولو ماشاء اللہ نہیں بول رہی تھی میں نے کہا نظر ہو جائے گی اتنا مشکل سے بڑا ہو گیا لیکن پلانٹ پر نظر ممہ تھوڑی لگتی ہے کیوں نہیں لگتی لوگ اسے پوچھے لگتی ہے ہاں سوک جائے گا یہ سچ میں لگتی ہوگی شاہد پھر خیر ہم نے گلاب جاؤن کی لئے شیرہ بھی بنا لیا اور ماما نے مجھے بولا کہ جلدی سے پوٹیٹوز جو ہے وہ لے کر آجو کیونکہ پلاو کی تیاری ہم نے شروع کرنی ہے تو اس کے لئے ماما ویجٹیبلز پہلے سے ہی کٹ کریں گی کیونکہ پھر اگر وہ سٹوف کے پاس بیٹ جائیں گی تو پھر سارا کچھ انہوں نے گھٹا ہی شامل کرنا ہے اور آج جو ہے وہ ماما کوکنگ نیچے بیٹ کی کریں گی ہاں سچ میں اتنا بورنگ لگتا ہے نیچے کوکنگ کرنا کھڑے ہوگی انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے جی بالکل بالکل اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا خود بنایا بھی ہے خود بنایا بھی ہے ماما کینفیوز نے ماما بولی ہے کہ مجھے یہ ویجٹیبل کبسہ ویجٹیبل چکن کبسہ لگ رہا بس میں نے اپنے دماغ سے ہی بنایا بس یہاں پہ ریکھیں یہ سارے پوٹیٹو میں کٹ کر رہی ہوں گاجر بھی کٹ کیا میں نے اور شملہ بھی کٹ کیا بس تینوں سبزیوں کو کٹ کر کے رک دیا میں نے اپنے پاس نا یہ پلاو مجھے بہت پسند اچھا تمہیں پسند ہے رات کو تو تم نے کھایا ہی نہیں ہاں لیکن تب میرا موڈ نہیں تھا بہت کچھ کھا لیا تھا میں نے اتنا زیادہ میٹھا کھایا کل آدمی کی سوچ ہے ہماری ایک نیبر ہیں تو انہوں نے کل مانگو ڈیزرٹ بزبایا تھا اتنے مزے کا تھا وہ سارا میں کھا گی سارا اس نے کھا لیا سچ میں کسی نے کھایا بھی نہیں اتنے ٹائم کے بعد میں نے ڈیزرٹ کھایا بس پتہ نہیں جیسی وہ لے کر آگئی تھی تو پھر مجھ سے رہا نہیں کہا تیبر پہ پڑھا تھا تو سچ میں میں جب کمرے سے نکلی تو خال ہی پڑھا تھا میں نے کہا یہ کس نے کھایا شگری میں نے کھا لیا میں نے کہا چلو اچھا ہوا میں ان سے ریسپی لے کے آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا ہم لوگ نے پلاو کی تیاری شروع کر لیا تو جلدی جلدی سے ہم لوگ یہ کام جو ہے وہ کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت چھوٹ ہے اور یہ پتیلے وغیرہ بھی جو ہے وہ آنٹی نہیں دی ہیں اور سلینڈر وغیرہ سارا سٹ اپ بابا نے کیا پہلے تو یہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا ہم نے مطلب ہمت ہار لی تھی کہ نہیں اب بس اس ٹولے پہ جو ہے وہ کھوکنگ نہیں ہو سکتی میں ڈرتی بھی بہت زیاد ہوں نا ہم مامو بہت ڈرتی ہیں سلینڈر سے ڈرتی ہوں میں نے کہا تم لوگ ہٹو ان دونوں کو میں نے باہر بجوائے آرہم اور آئیشہ کو میں نے کہا تم جاؤ اگر ہم خدا نہ خوض سمر جائے تو آئیشہ کو کہا وہاں پہ پیس پڑے نہیں مامو بتا نہیں عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں سچ میں نہیں میں نے کہا ابھی کیا ہے اتنا بڑا سا لینڈر ہے خدا نہ خوض یہ اگر پھڑ جائے تو کیا کریں نہیں اتنی آسانی سے نہیں پھڑتا یہ وہاں سے ڈر رہی تھی اور یہ دیکھیں میں باہر بار دکھا رہی ہوں ہاں ماما نے نے چار بار دکھا ہے چار بار دکھا ہے چار بار اس کو کہا ہے ماشاء اللہ کھو انیانز بہت مشکلوں سے وہ لائٹ برانگ ہوئے کیونکہ زیادہ کونٹیٹی تھی اور اوپر سے ماما پر جب بھی میں دیکھتی ہوں ایسے وہ ڈبل کونٹیٹی کی چیز بناتی ہے تو میں حیران رہ جاتی ہوں کیونکہ مطلب ایک ہی چیز بار بار بناتا ہے انسان تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں اتنا اتنا ڈال لیں لیکن ایک ساتھ سارا کچھ وہ پھر کنفیوزنگ ہو جاتے کیسے کر لیتی آپ بس مجھے بس اندازہ ہے یہ مجھے کہہ رہی تھی وہاں مال اے اللہ اتنا سیاد آپ نے مسالہ ڈال رہی اللہ آپ نے اتنے ساری چیزیں ڈالی میں نے کہا پس مجھے پتہ ہے نا تو دیکھın کسی چیز کی کومی تھی نہیں کسی چیز کی کی بہت مزے کا پلا رہا تھا میں نے ایک چمچ ٹیسٹ کیا اچھا ایک چمچ تم نے اچھا ہوا ٹیسٹ کے میں نے تو ٹیسٹ نہیں کیا اچھا میں نے تو ٹیسٹ41 نہیں کسی صور fo بتا نہیں جب سے میں آئی ہوں سچ میں میں پانی میں پیر رہے ہوں پیٹ درد اچھا بای nineteen ایچین میں سچ میں دوسرا پانی کو یوز کرنے والی ہوں کونسا ہاں کوئی مہنگا والا اچھا والا پانی ہاں سیم ٹیسٹ ہوتا ہے ہاں ہاں اچھا ٹیسٹ نہیں اس کے بات کر رہی ہوں نا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں بیٹھ گئی ہوں سچ میں اتنا زیادہ میرے کاندی میں درد ہو رہا ہے نا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے ہاں مجھے بھی ہو رہا تھا کیونکہ میں نے نا تھوڑے ٹائم کے لئے چمچ کو چلایا بہت زیادہ کاندی میں تھی نا ساری چیزیں اس لئے ہمیں تو عادت ہی نہیں یہاں پہ دیکھیں عائشہ کو کہا تم کر لو اور یہ دیکھیں اس سے تحیلی نہیں رہا تھا ہس رہی تھی یہاں پہ اس سے تحیلی نہیں رہا تھا کہ دے دے ماما میں کرتی ہوں میں نے کہا اچھا اپنی جوانی اس کے اوپر ابھی کر لو جوان ہو نا تو دیکھیں یہاں پہ ابھی پانی بھی ڈال دیا ہم نے کہا سارے چیزیں چلو سے نرم ہو جائے اس کے بعد ابھی پھر سے اس نے مجھے ڈرائے یہ کہہ رہی تھی ماما اتنے سارے چاولے اس میں نہیں آئیں گے میں نے کہا نہیں آئیں گے یہ مجھے کہہ رہی نہیں آئیں گے میں ابھی سوچ رہی تھی میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے ابھی کیا کروں گی دو پتیلوں میں تو ہم لوگ نہیں منا سکیں گے ہاں دو پتیلوں میں کیونکہ جو ہمارے سلینڈر کا جو وہ تھا نا گڑی ہوتی ہے نا وہ خراب تھی اس کا سارا پرابلم اسی نے یہ خراب کر دیا بیسے تو ہمارے پاس دو سلینڈرز ہیں جی بالکل اور دیکھیں یہاں پہ چاول جب آگئے اس کو میں نے کہا دیکھو دیکھو بہر بہر ماما مجھ سے یہی بولی تھی کہ دیکھو میرا اندازہ رہا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا یہ مجھے کہہ رہی ہے نہیں نہیں ماما کوئی وہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں پنک سالٹ میں ڈال رہی ہوں دوسرا سالٹ جو ہے ختم ہو گیا میرا فیوریٹ جو ہے جو کہ آپ بھر بھر کے ڈالتی ہیں لوگوں کی یہی شکایت ہے ہاں نا وہ بہت بھیگ ہے سچ میں زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے نیشہ جی بالکل اور یہاں پہ دیکھیں ارہم ارہم کو ماما نے روک کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں تم نے آج نہیں جانا میں نے کہا سکس تھر ٹیپ تک آپ رہ جائیں تو اچھا ہے نا کیونکہ سارا کچھ نہ بنا کے تو آپ لوگ بانٹ لیں گے باہر نا لیکن نا جی دوستوں کے پاس جانا تھا اس نے کھیلنے کے لیے ہاں کریکٹ کھیلنا تھا ان کو نا تو میں نے کہا چھوڑ دے آئیشہ کے بابا بھی کھے رہے تھے چھوڑ دے بچوں کا یہ کی دین ہوتا ہے چھوٹی کا نا اور یہاں پہ بابا بھی نہیں تھے ہمیں اتنا مسئلہ ہوا چھولے کو لو کرنے میں ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا تھا بلکل مجھے بھی نہیں آتا ہے میں تو ڈرتی ہوں ایک دم اس چھولے سے اور گیس سلینڈر سے بھی بہت زیادہ در لگتا ماما کو ورنہا ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں جس سے ماما درتی ہوں لیکن پتہ نہیں بس سلینڈر سے ڈرتی ہوں صرف اچھا یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے کھوئے کی تیاری شروع کر لیا مطنجن کے لیے اور کھویا تو میرا فیوریٹ ہے موسٹ فیوریٹ تو میں نے ماما سے کہا کہ ایک سپون جو ہے وہ میں بھی کھاؤں گی ہاں سپون تو چھوڑو وہ تو بتاؤں نا ریسیپی تم نے مجھے اتنے خراب کر دیا تھا یہ مجھے کہہ رہی تھی ایک کب لیکویڈ دودھ آپ نے ڈالا اور ایک کب آپ نے ڈرائی ملک ڈالنا ہے پاورڈر میں نے کہا نہیں میں لیکویڈ کم ڈالوں گی اور پاورڈر زیادہ ڈالوں گی آپ ہی بتائیں نا ہاں وہ پھر بعد میں نا مجھ سے ریسیپی غلط ہوگی تھی پھر میں نے بعد میں سوچا میں نے کہا نہیں ماما صحیح بول رہی ہے یہ مجھے کہی پکا یہ خراب ہوگا پکا خراب ہوگا بار بار کہہ رہی تھی مجھے اور یہاں پہ دیکھیں جگہ ساف کر رہی ہے اچھا ہوا چاول تو ہمارے بن گئے ہلکی آنچ پہ نا ہلکی آنچ پہ نا اور بہت زیادہ پورا پتیلہ جو ہے بھرا پڑا ہے اور پتیلہ بھی کمپلیٹلی بلیک ہو چکا ہے خیر متنجن کے لیے ہم نے پانی کو جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھتیا ہے اور سب سے بڑا آلہ پتیلہ جو ہمارے گھر میں ہے نا پھنک کلر کا تو وہ ہم نے یوز کیا یہ بہت کم یوز ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ پہلی بار ہم نے یوز کیا ہے نا تین دفع ہو گیا یہ میٹھے چاہلے آپ اس کے انسانٹ آجئے ہیں آئی اللہ عشاء تم نے تو بچا لیا شکر ہے موقع پر میں نے روک دی آپ کو مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ہاں کام کر کر کے ہاں تھک ہی ہاں بہت شکر ہے اللہ میں چاہتا ہی نہیں تھے سچ میں میں میٹھے چاہر بنا رہی ہوں آپ کے لئے گا فلاو بنا رہی ہے ہاں بلانی بریانی بریانی ہاں بریانی کے لیے بریانی کے لیے وائٹ بوائل رائس اسی طرح سے بوائل کرتا ہے چاول اچھا ہوگا اور یہ دیکھیں چاول ہمارے کمپلیٹلی بوائل ہو چکے ہیں تو اس سے پانی وغیرہ ہم لوگ ڈرین کر دیں گے اور یہاں پہ ماما سے کافی مسٹیکس ہو رہی تھی مطلب ان سے ٹھیک طریقے سے کام ہوئی نہیں رہا تھا ہاں سچ میں بہت زیادہ مسٹیک ہوئی ایک دفعہ تو وہ بھی ہوا نا اچھا آئل جو گرہ تا میری اوپر ہاں وہ پھر آگے جا کے دکھایا آپ لوگوں صحیح اچھا چار پانچ مسٹیکیں تو ہو گئی ہیں وہ بھی خطرناک خطرناک والی ہاں لیکن پھر شکر الحمدللہ آپ بچ گئیں بچ گئیں سچ میں تو تقریباً ہم نے متنجن کے لئے 1.5 کپ کے قریب گھی ایڈ کیا پوٹ میں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اوئل اور تین سے چار ہمارے پاس گرین الائچی ہے اور یہ یہ کیا ہے لونگے ہیں لونگے ہیں ہاں چار سے پانچ لونگے تھے اور چینی ڈال ہے دیکھیں چینی اتنا سارا ڈالا میں نے آئیشہ کو کہا جہاں لے کر آؤ سٹور سے اور بھی لے کر آؤ اور مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کچینی ختم نہ ہو ورنہا پھر ماما یہ بھی الزام لگا دیں گی میرے اوپر کے مجھاری کو اتنا سخت اس کو میں نے ڈھرایا ہے کہ جو چیزیں ختم ہو رہی ہیں اس کی دل میں ایسا وہ کچھ آ رہا ہے کہ یہ دیکھ یہ ختم ہو گئے ابھی پھر سے باتیں سننے پڑیں گے ایسی اور ویسی ماما مزاک کر رہی ہیں مزاک کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سچ ہی سمجھیں اچھا ساتھ میں ہم نے ڈرائی فروٹس کو بھی روست کرنا ہے تھوڑے سے اوئل میں اور یہ دیکھیں جاول بھی ہمارے ایڈ ہو گئے ہیں مطلب اس کے اندر بہت زیادہ کونٹیٹی میں چینی ایوز ہوئی ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں چینی ایوز بار 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 باپ کو بھی کہہ رہی تھی کہ بابا اتنے سارا ماما چینی ایوز کی ہے ہاں کیونکہ چینی ہمارا بلکل بھی بھی ایوز نہیں ہوتا صرف چائے میں ایک ٹیبل سپون ڈالتے اور ہم میٹھا بھی نہیں بناتے جی بلکل بس میں نے کہا چلو ایسا نہیں کہتے اور یہاں پہ سچ میں مجھ سے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی اچھا یہ جو کیا نام ہے کلر کلر جو میں پاکستان سے تین لے کر آئی ہوں اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میں وہاں پہ مطنجن بناوں گی بس ایسے میں اٹھا لے کر آئی میں نے کہا چلو اچھا ہے یہ اس کو میں پانی میں ڈالنا چاہیے اتنی مسٹیک ہو گئی اچھا میں یہ دوبارہ ریسی پی پیرسے میں بناوں گی اچھا مجھے اب یہ والی اتنی اچھی نہیں لگی نہیں بہت بابا بھی بول رہے تھے ہاں نہیں ذائقی میں تو اچھا تھا کلر کی بارے میں کہہ رہی ہوں نا اچھا ہاں تو امپرویمنٹ ہو جائے گی کیونکہ زیادہ کونٹیٹی میں آپ نے بنایا تھا ہاں فرس ٹائم بھی میں نے بنایا ہے میں نے کبھی مطنجن نہیں بنایا اچھا ہمیں دوسرا والا بناتی ہوں تو میں نہیں پتا ہاں تمہارے بابا کو وہی پسند ہے نا یلو والے چاول جو ہے میٹے اسے کیا بولتے ہیں زردہ اسے زردہ بہت ہے اس کو مطنجن بولتے ہیں اچھا نہیں نہیں ایک رف ہم نے بنایا تھا اچھا پیزہ ہٹ والے بیلڈنگ میں نہیں بنایا تھا پرانے والے بیلڈنگ میں نہیں بنایا تھا اچھا صحیح ابھی تو ہم یہاں پہ ایسے ڈسکرس کر رہے ہیں لوگوں کو پتا ہو کہ ہم لوگ لاس ٹائم کہاں پہ رہ رہے تھے صحیح صحیح کوئی نہیں ہے آپ لوگ بیسی ہماری فیملی ہے نا اچھا یہ دیکھیں ڈشیز ویارے جو ہے وہ ہماری تیار ہیں اوپر سے ماما یہ کھویا ڈال دی ہیں ساتھ میں غلاب جامن ساتھ میں میں نے کہا چل اس کی میک اپ وغیرہ کرلوں یہ مزدوروں کو بھی جانا چاہیے نا یہ سارے چیزیں بس میں نے سارے ڈال دی اور یہ دیکھی یہاں پہ آنٹی کے لیے بھی تیار رکھا ہے نا تمہاری آنٹی جو ہے اوپر ہاں آئیشہ کی فیوریٹ آنٹی ہے نا اچھا تو بابا کے لیے بھی ایک پلیٹ وہ نکال کے رکھ دیا ہم نے اور یہ ڈسپوزبل پلیٹس ماما جو ابھی لے کر آئی تھی مارکٹ سے تو یہ سارا کچھ بھی بوز ہوگا جی بلکل بس یہ دیکھیں یہاں پہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں میں نے کہا بچی بھی ساتھ میں بیٹھ جائیں تو اچھا ہے کیونکہ یہ چیزیں بچوں کے بچپن میں ہی وہ دماغ میں چلی جاتی ہے نا کہ اس طرح چیزیں بنا کے پھر لوگوں کو کھلا کے اس سے ثواب ملتے ہیں اس سے یہ ملتے ہیں کیونکہ یہ بچے ہمیں ہی دیکھتے ہیں ماں باپ کو دیکھتے ہیں ماں باپ جو کرتے وہیں بچے سیکھتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں دیکھتی یہاں پہ کیونکہ اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے سکول میں تو آپ لوگ کو یہ چیزیں نہیں بتاتے جیسے پاکستان میں بڑے ہوتے ہیں نانا دادی دادا دادی اور نانا نانی وہاں پہ سب کچھ سب ہوتے تو وہاں سے ہی سیکھتے ہیں نا تو اس لیے میں بچوں کے سامنے ایسا کچھ ڈالتی ہوں ایسا کچھ رکھتی ہوں میں نے کہا ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے ماشاءاللہ ابھی ہمارے بچے اتنی سمجھدار ہو گئے ہیں کہ باہر جب یہ لوگ جاتے ہیں کسی مزدور یا کسی کسی کو بھی دیکھتے ہیں اس دن آیان مجھے کہہ رہا تھا ماما آپ نے مجھے پیسے دیئے تھے تو جا کے میں نے جوس اور بولسی وغیرہ اور پانی سارا کچھ لے کے نا مزدور کو دے دیا میں نے مجھے اتنی دل میں خوش ہوئی دیکھے میں نے کہا جو کچھ میں کر رہی ہوں الحمدللہ وہ میرے بچوں میں ڈاریک آ رہے ہیں صرف اور صرف ان چیزوں کی وجہ سے اور ایسی کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے تو ان کے سامنے یہ مزدور وغیرہ ورکرز کو کھانا ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ پھر وہ لوگ بھی آپ کو فالو کر سکیں اور یہ دیکھیں شاپرز میں سارا کچھ ہم لوگ ڈال رہے ہیں اور بس ابھی ورکرز ختم ہونے والے ہیں ہاں نہیں دکھایا باہر تو ہم نے دکھایا ہی نہیں کیونکہ میں اور آئیشہ کی بابا گئے تھے اتنی مشکل سے ہمیں ورکر لوگ ملے ہیں جہاں جہاں پہ کام ہو رہے تھے سب وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور بہت مشکلوں سے ایک جگہ ملی جہاں پہ سارے ورکرز تھے بہت زیادہ تھے شکر ہے ہمارا کام ہو گیا تو بس یہ تھا میرا آج کا ورلوگ گئے آپ کچھ لوگوں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور پتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ورلوگ کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ